اس کے ساتھ ہوئی لڑائی کے بعد ہم سبھی تیزتے ہیں کہ حکومو اور باقی سبھی سے سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں موکو ویٹیٹا بروڑی ہوا میں تینکے پیر اس کے طرف جانے لگتے ہیں موکو فرس سے اپنے سبھی ملٹی ورس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا ویٹیٹا ماسٹر جونو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ ماسٹر جونو سے کہتا ہے کہ ہے جنو میں تم سے یہاں کچھ پوچھنے آیا ہوں اس پر ماسٹر جونو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا تم بھی یہاں زیروب رہا ہوگی اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم بھی یہاں پرٹنے ہوئے لیکن تم بس سے کچھ بھی پوچھو گا اس سے پہلے میں تبا بتا دیتا ہوں کہ تو میں اپنے سوالوں کے برلے میں کچھ نہ کچھ دے رہا ہوگا اس پہ ویٹیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس تم کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں میں بس تم سے سیتھا سیرے کوئی پوچھنے ہوں اور تم بھی مجھے سیدھے سیدھے میرے سوالوں کے جواب دے دونے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں مار دوں گا اس پہ ماسٹر جونو کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم بھی کبھی بھی جان پاؤ گے جو تم جاننے چاہتے ہیں اگر تم میری باتوں کو ماننے کے لیے تیاروں تو مجھے سار سا بتاؤ نہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہیں اس پہ ویٹیٹا کہتا ہے کہ لگتا ہے اس کی بات ماننے کے لیوہ میرے پاس اور کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے وہ ان میں کو شوار کر بھی نہیں سلتا چلو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اس پہ ماسٹر جونو کہتے ہیں کہ مجھے بس تمہارے تھوڑے سا بار چاہیے اور کچھ بھی نہیں اس پہ ویٹیٹا کہتا ہے کہ کیا تمہیں میرے بار چاہیے تم پاول ہوں کیا اس پہ ماسٹر جونو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے سواروں کا جواب چاہیے تو تمہیں مجھے وہ دینا ہوگا جو مجھے چاہیے بس اور کچھ نہیں اس پہ ویٹیٹا کہتا ہے کہ ہاں کیا مصیبت ہے لگتا ہے مجھے اس کی بات ماننے ہوگی پر ہم دیکھتا ہے کہ ویٹیٹا اپنے تھوڑے سا بار نکال کر ماسٹر جونو کو لے دیتا ہے اس پہ ماسٹر جونو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اور تمہیں مجھ سے کیا جانتا ہے اس پہ ویٹیٹا کہتا ہے کہ تمہیں تو حشے سے مارا میں کہ میں تم سے کیا جاننا چاہتا ہوں اور کیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میلے سیرہ سیرہ تیو نہیں بتایتا تو تم پاور ہو گیا اس پہ ماسٹر جونو کہتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں لیکھر میلے بھی کچھ نیمیں اور ان نیموں کو میں نے خود ہی بیٹھائے جن کے انصار مجھے چلنا پڑتا ہے ویٹیٹا ماسٹر جونو کی یہ باز سنکر کافی چونگ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ تینوں میں یہ کہاں ملیں گے اور کون سے ملٹی ورس میں وہ تینوں ہی اس ملٹی ورس سے کافی دور ہیں حالتا ہم ان کو دورنا چاہتے ہو تو تم میرا اٹھو نام کے وادیر کو دورنا ہوگا وہ ملٹی ورس پور کے ڈائمینجن 3 میں ہے لگتا ہے میلے ان کو دورنے کے لئے کافی میند کرنی ہوگی چلو ٹھیک ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کر اور زندہ ہے کیا سپیر ماسٹر جونو کہتے ہیں کی تم نے آبی صرف یک سوار کی قیمت دی جائے اس میں ویڈیٹا کہتا ہے کی کہا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے کیا بکواس ہے سپیر ماسٹر جونو کہتے ہیں کی اگر تم مجھ سے کچھ اور بھی جانا چاہتا ہو تو تمہیں بس مجھ اپنا تھوڑا سا کھونڈے نہ ہوگا لگتا ہے یہ کچھ آدھو ٹھوڑا کندے والا ہے دیکھو میری بس کوئی دوسرا اور راستہ بھی نہیں ہے یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی مجھیٹا اپنا تھوڑا سا کھون ماسٹر جونو کو دے دیتا ہے تم جس کے کھرار کے بارے میں جانا چاہتے ہوں وہ ابھی زندہ نہیں ہے وہ مرد چکا ہے کیا؟ تم یہ بڑا کیا کہہ رہا کھککاروڑ کو کس نے مارا اس پر ماسٹر جونو کہتے ہیں کی کھککاروڑ کو کس نے نہیں مارا اس نے اپنی جانا کھوڑ دیئے لوسر امارٹی ورس کے گوگو کو بچانے کے لئے اور اب میرا وقت پورا ہوا میں یہاں سے جزتا ہوں یہ کرنے کے بعد ہم دیکھتا ہے کی ماسٹر جونو وال سے چڑے جاتے ہیں اس پر مجھیٹا کہتا ہے کی ٹھیک ہے مجھے بھی اب مرد کی ورس ٹھے میں جلد سے جلد جانا ہوگا یہ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی وہ جیٹا وہاں سے چڑے جاتا ہے اور تب ہی ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یا موشی کا کیوں گا دونوں آپس میں بات کر رہی ہوتے ہیں اس پر کیوں گا تہتا ہے کی یا موشی کھائے میں سے نے سب کس ابھی ماراٹی ورس کے کینگ آف ایفلی تین کو ہرا دیا تھا صرف تین کو شوٹ کر اس پر یا موشی تہتا ہے کی ہاں کیوں گا میں نے بھی اس کی بات سنی تھی اس پر کیوں گا کہتا ہے کی اور یا موشی کھومو بھی کافی بدل چکا ہے لیکن کیوں اس پر یا موشی تہتا ہے کی میں پتا یہ کافی عجیب ہے لیکن کچھ تو ایسا ہے جو کھومو ہم سے شپا رہا ہے نا یا موشی تم یہ کیا کہہ رہے ہو کھومو ہم سے خوش پھا رہا ہے لیکن کیا میں تمہاری باتیں نہیں سنجھ پھا رہا ہے اس پر یا موشی تہتا ہے کی جب میں ماسٹر جوروں کے پاس کہا تھا وہ میں نے ان سے بہت کچھ پھوشا لیکن میرے وہاں جانے سے پہلے وہاں کوئی اور بھی آیا تھا کھشتے کیوں کہا کہتا ہے کی یا لیکن کھوم کوئی اور نہیں ہاں کھومو وہ بھی ماسٹر جوروں کے پاس کہا تھا اور اس نے بھی ماسٹر جوروں سے کافی کچھ پھوشا ہوگا اور وہ جب واپس آیا تو وہ کافی بدرا ہوگا تھا لیکن کیوں میں یہ سنجھ نہیں پھا رہا جو کھومو کینگ کو فیوری ٹنگ بننا چاہتا تھا اور جو گوکو کو مارنا چاہتا تھا وہ کیسے بدل دیا آخر اس کے پیشے وجہ کیا ہو سکتی ہے اس پہ پیوکا کہتا ہے کی یا موشی میں تمہاری باتیں ابھی بھی سمجھ نہیں پھا رہا آخر تم دینے کیا چاہتے ہو صاف صاف بتاؤ اس پہ یا موشی کہتا ہے کی کھومو کچھ تشپا رہا ہے جو ہم سب کے لیے اشرا نہیں ہے جی لگتا ہے تائم اس کے جانے کی بات بھی خطرہ کھلا نہیں ہے ایکنی یا موشی کھومو تو کھوٹی تنا تاکتا ہو رہے اسے ایک سبات کی پرابلم ہوگی مجھے نہیں پھتک جوگا کہ وہ کیا ہے نیتن کچھ تو ہے کشتے پیوکا کہتا ہے کی کمی یا موشی تم میں خود ہی ریکھا کھومو تائم اس کے سارے میں تو کچھ نہیں کر بھائیا مجھے نہیں رکھتا ہمیں تو کھومو اسے کوئی بھی خطرہ ہوگا نہیں تم بول رہے ہو کہ وہ کون ہی اس نے ابھی تک اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کیا کشتے پیوکا کہتا ہے کی کیا اگر وہ اتنا ہی تاکتا ہو رہی تو اس نے تائم اس کے سامنے کچھ کیوں نہیں کیا نہیں مجھے لگا تھا وہ اس کا استعمال کریا کھومو کے پاس بھی ایک ہنکی ملس چچکیز شپیل ہے کھومو تائم اس کے ساتھ لڑ رہا تھا تو مجھے لگا تھا کہ وہ اس کا استعمال کرے گا لیکن اس نے اس کا استعمال نہیں کیا اسے من تھا کہ تائم میں سے بھی کوئی بڑی مصبت آنے والی ہے کھومو شورس ہی سب کو جان تھا کھومو کو سب کچھ پتا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا آخر کیا مجھے اپی بھی سمجھ نہیں آری مجھے اس کم پتہ لگانا پڑے گا اور ہاں کیوں گا میں تم ایک بات بتانا تم بولی کیا جب میں وہاں سواب سے آ رہا تھا تو مجھے راستے میں بجیٹا ملا کھشتے کیوں کہ کہتا ہے کی ہاں بجیٹا لیکن وہ تو یہاں پر کھا یہ نام ممکن ہے تم سمجھے نہیں کیوں کہ وہ کوئی ہارگ جیٹا تھا موسیقی